موسیقی آسنا لیکن ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان خالج جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مقدمہ عوام کا آج ہم جن موضوعات پر گفتگو کریں گے وہ کچھ عید کی مناسبت سے بھی ہیں اور کچھ ہم نے اپنے مہمانوں کا انتخاب کیا ہے وہ معاشرے کے وہ حساس ترین افراد ہوتے ہیں جو معاشرے کی ایک ایک نبز سے آشنا ہوتے ہیں وہ اثر انگیزی کا جو فن ہے ان کے پاس ہوتا ہے وہ معاشرے کو دیکھتے ہیں ان کو پھر اپنے لفظوں میں پر ہوتے ہیں کہیں وہ شائری کی صورت میں ہوتے ہیں کہیں وہ نصر کی صورت میں ہوتے ہیں کہیں وہ غزل کی اور کہیں نظم کی صورت میں آپ کو وہ لفظ اور جملے اور شیر جو ہیں وہ ملتے ہیں اور اس کی اثر انگیزی اتنی ہوتی ہے کہ جس سے ہم نے ماضی میں بھی پاکستان میں دنیا بھر کے اندر بڑی بڑی تحریکیں بھی دیکھی ہیں تو آج ایک طرف ہم پاکستان کی جو حالات ہیں وہ بھی ہیں اور عید کا محول بھی ہے اس ساری سیچویشن کے اندر یہ عدیب اور شہراج ہیں وہ کیا سوچتے ہیں پاکستان کے اندر جو روایات تھیں شائری کی بھی اور جو اس سے ہٹ کر بھی تمام ہماری معاشرتی سماجی اقدار اور پھر شہر و شہری اور ہم نے عدب لطیف بھی دیکھا اور مضامتی عدب بھی دیکھے پاکستان کے اندر مضامتی عدب کی تحریکیں بھی دیکھیں کیا ہمیں پاکستان سے پہلے بھی اور آباد میں بھی تو کچھ اسی قسم کی ساری گفتگو ہوگی بڑے لائٹ موڈ کے اندر اور ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر انعام علاق چاویز صاحب کسی تعرف کے مطاج نہیں ہے اور تنسو مزا کے اندر شائری میں بھی اور عدب میں بھی ان کا بہت بڑا نام ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر عزیز فیصل صاحب آپ بھی درس و تدریس کے ساتھ وہ بستے ہیں اور عدب ان کا بھی عڑنا بچھونا ہے شائری کرتے ہیں محبوب زفر صاحب میرے دائیں طرف تشریف رکھتے ہیں اور راول پنڈی اسلامات کے اندر جتنی بھی عدبی محفلیں ہوتی ہیں وہ اسی سے لوگوں کہنا ہے کہ اسی نوے فیصد جو ہے کہ وہ انہی کے مرہونے منت ہوتی ہیں اور ہمارے پرگرام کے اندر بھی انہوں نے کافی کنٹیبویشن کیا ہے بہت شکریہ آپ کا بھی محبوب زفر صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مہتمہ نوشی ملک صاحبہ بیکگرونڈ جو ہے وہ سارا کا سارا سائنسی علوم جو ہے کہ اس کے اندر انہوں نے تعلیم حاصل کی لیکن سائنس بہت پیچھے رہ جاتی ہے بہت سی جگہوں کے اوپر جب معاملات جو ہے کہ وہ ایساسات اور جذبات کے ہوں تو ایک زمانہ طالب علمی میں ڈائری لکھنا اور ڈائری کے اندر کچھ لکھنا اور پھر کاٹنا یہ بڑی پرانی ایک روایت ہے تو وہ ڈائرییں لکھتی رہی اور اب جو ہے کہ بازابطہ طور کے پھر انہوں نے اپنی ڈائریوں کو کھولا ہے اور اپنی نظموں اور غزلوں کو جو ہے کہ وہ بیان کرنا شروع کیا بہت شکریہ آپ کا بھی انہوں علاق جویز صاحب آپ سے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ یہ جو ساری روایات ہمارے ہاں ہلکا سا ایک میں نے حوالہ بھی دیا کہ یہ نہیں تو اور ہے زمانہ طالب علمی میں آپ نے بھی ڈائرییں بھی لکھی ہوں گی ڈائریوں میں پتیاں بھی رکھی ہوں گی اور پھر ان پتیوں کو مرجھا جانا کے بعد بھی اس کی خوشبو جو ہے وہ ورک سے جو ہے کہ وہ بیسوس کرتے رہوں گے تو وہ دور اور آج کا دور جو ہے کہ یہ اس کو کیا دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے جی بڑا فاس دور ہے لیکن پہلے میں ایک ویسے از راہ تفنن ارز کر دوں کہ آپ نے ابھی کہا کہ سب کا نام نہیں محبوب زفر صاحب کسی تعریف کے موتاج نہیں ہے تو ایک کمپیر جب آئے میری باری تھی مشاہرہ آپ کرنے کے لیے تو یہ ان کے موں سے یہ نکلا کہ آپ تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر انامالک جعوید جو جو کسی موتاج کے تعریف نہیں ہے یہ سمجھتے ہیں تو وہ 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 ڈر رہے ہوں گے کہ یہ نہ ہو کہ یہاں آتے آتے ہی فیل بدی جو ہے کہ میرے کو کچھ اشار کہہ دیں تو وہ جیسے احمد فراد صاحب کا وہ شعر ہے کہ کہ آپ اپنا تعریف ہوا بہار کیے تو یہ شعر بہت ذرا سہولت فرام کر دیتا ہے آپ نے بجا کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عدب ہے یہ تحصیب کا چہرہ ہوتا ہے اور جو شائری ہے وہ اس چہرے کا حسن ہے یعنی جتنا کچھ بھی لکھا جا رہا ہے چاہے خط ہوں ڈائریاں ہوں لیکن پویٹری یا شائری جو ہے وہ ایک مکھن کی صورت میں نکلتی آپ نے بجا کہا میں خود سنتالیس سال تک ڈائریاں لکھتا رہا میری کتاب چھپی ہے آئینہ ماہو سال اور یہ زمانہ تھا کہ لوگ لکھتے تھے ضمیر جعفری صاحب کی ڈائریاں آئیں پھر خطوں کی بات آپ کر لیں تو خطو جو ہے لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں ہزاروں رنگ کے افسانے بن گئے تو آج تو میں نہیں کہہ سکتا ایسی پویٹری کیونکہ اب تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو میسج تجھے ہاں لکھے جو تجھے میسج کچھ اور بنا ہوں گا وہ ٹک ٹاک کے ذریعے فیس بک بن گئے آپ نے تو ایک نظم کا موضوع دے دیا ان کو عزیز سائن سائن صاحب تو یہ ہے کہ جی بس وہ چیزیں بھی ختم ہو گئیں اور ظاہر ہے یہ وقت کا ارتکا ہے گزشتہ یعنی میرا پورا یہ تیقن سے کہہ رہا ہوں کہ ایٹی فائیو کے بعد سے جو سائنس نے ترقی کی ہے نا اور کرتی چلے جتنی تیزی سے یہ ترقی ہوئی ہے اب تو خیر بیس سال آگے نکل گئے ہیں ہم لیکن بیس پچیس سال میں نیو میلینیم کے آتے آتے اور پھر اس کے بعد تو ایسے ہوئے کہ زمین آسمان ایک ہو گئے کہ ایک آپ کو یہ دے دیا گیا ہے یہ ڈائری بھی ہے آپ کی یہ خط بھی ہے یہ آپ کا کیمرہ بھی ہے آپ کی تمام یاد داشتیں بہت کچھ ہے تو چنانچہ وہ پھر اس کے بعد جو انٹیلیجنس آگی انٹیلیجنس اس نے تو پھر کمال ہی کر دیا تو پویٹری جو ہے وہ بھی اپنے حساب سے اب اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے پہلے پویٹری تھی ڈانس صاحب یہ اس کو ہم دو حوالوں سے دیکھ سکتے ہیں ہم بھی کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زوال ہے روایات اقدار اپنی جگہ کہیں نہ کہیں کسی اقدار میں زیادہ یا کم موجود ہیں لیکن شاید ان کو اس طرح سے جو پہلے ہم مجتبے کر کے کسی ایک شکل کی صورت میں پیش کرتے تھے وہ کی فارم چینج ہو گیا اس کو زوال کہیں گے ارتکا کہیں گے یہ کیا کہیں گے نہیں اس کو ارتکا ہی کہیں گے یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے لیکن میں مقصر بیان کرتا ہوں کہ زمانے نے آگے جانا ہے اقدار کیسے بنتی ہے آج کی اقدار ہے نا یہ اقدار بھی ہم کہتے ہیں اسلام علیکم اب کہہ دیتے ہیں ہیلو دور سے کر دیتے ہیں اشارہ کر دیتے ہیں ہر چیز جو ہے وہ اپنے وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے جب علامہ اقبال یہ کہہ دیتے ہیں کہ کہ آ رہی ہے دم آدم صدا کن فیقوں تو کن فیقوں کی صدا تو ہر لمحے آ رہی ہے اور سائنسی جو اصول ہیں وہ یہ ہیں سر کہ جو حقیقت اس وقت اس اس لمحے ہم نے کہا ہے کہ یہ حقیقت ہے تو پانچ منٹ اگلے لمحے آپ کو یہ یہ اس اس بات کو ماننے کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ یہ حقیقت بدل چکی ہے حقیقت دوسری آگے اتنی ارتکائی عمل چل رہا ہے اس میں جو لوگ ناستیلجیہ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ درخت کیوں کٹ دی ہیں بھئی یہ درخت نہیں کٹیں گے تو پھر یہاں موٹر بھئی کیسے بنے گی کوئی سڑک کیسے بنے گی معاصلات کیسے ہوگی ٹھیک ہے وہ پرانا زمانہ تھا میں بھی پپلی دے تھلے ایک نظم لکھی سی انہوں نے یہ سب اپنی جگہ پہ ہیں لیکن اب آپ گاؤں میں بھی پکی سڑکیں ہیں اور آپ کا کسان جو ہے اپنی ڈب میں یہ رکھتا ہے ڈاک صاحب ایک ٹالی کٹ کے دو لائیاں بھی جاتے ہیں ڈاکٹر عزیز صاحب آپ کی طرحات ہے کہ آپ بھی بیسک کوئیسٹن یہی ہے کہ آپ کی اس کے اپینین بھی چاہیں گے کہ یہ جو ارتکائی عمل ہے اس نے جو معاشرتی حسن یا خوبصورتی ہیں یا روایات ہیں ان کو زیادہ جدد بخشی ہے یا کہیں وہ کھو گئی ہیں میں جب میں نے شائری شروع کی نا تو تب یہ کمپیوٹر کا زمانہ بھی نہیں آیا تھا تو ہم پھر وہ روایت تن وہ جو ڈائری پہ لکھا کرتے تھے ایک مصرہ لکھا ہے اس کو کراس کیا ہے یا اس میں کوئی لفظ ڈال کر اس کو کراس کیا ہے یا کراس کو پھر کراس کیا ہے وہ مشک سخن والی ہماری ڈائری ہوتی تھی تو میری بیٹی نا ون کلاس میں پڑتی تھی تو ایک دن نا اس کے ہتھے وہ میری ڈائری چاڑ گئی نا تو اس نے بڑی حیرت سے وہ ڈائری ساری کھول کر نا اس کو اس نے دیکھا نا ورک اُلٹ کر اس میں تو سارے کراس لگے ہوئے تھے مجھے کہنے لگی کہ ابو یہ سارا غلط لکھا ہے تو وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے نا تو اب اس کے بعد جو ہم کہہ تو وہ ٹھیک ہی رہی ہے یقینا جو لکھتے ہیں وہ غلط لکھتے ہیں پھر اس کو ٹھیک کرتے ہیں شاعری تو اسی طرح ہوتی ہے لیکن اس کے ایک ہی پہلو بھی ہے کہ جو یہ کہ وہ یہ زمانہ تھا کہ آپ لکھتے تھے اصلاح کرتے تھے جی خود دیکھتے ترویو کرتے تھے جی اچھا یہ جو زمانہ اس میں آپ نے ایک دوہ لکھا اور اس کا بٹن دبا دیا وہ پھر ایک لمحے میں دنیا بھارے کے اندر چلا گیا کہ اب تو آپشن آگئے ہیں ایڈٹ کے ایک زمانے میں ایڈٹ کے آپشن بھی نہیں ہوتے تھے سمجھ نہیں آتی تھے چھونڈ کریے کی نہیں اس کے ایک تیکنیکل وجہ ہے پہلے ہم خط لکھتے تھے تو خط جو ہے وہ پہنچتا تھا مطلوبہ بندے تک دنوں کے بعد مہینوں کے بعد کم سے کم تین دن ہاں جی وہ ڈاکیا اگر وقت پہ چلا جائے تھا آپ آپ میں ایک میسج ابھی آپ کریں اور اس کو کلک کریں امریکہ میں ابھی پہنچ جائے گا تو یہ فاسٹ یعنی سلو سے فاسٹ پیراڈائم شیفٹ ہوا ہے اور اس زمانے کو قبول کرنا چاہیے یہ زمانے کی خوبصورتی ہے اگر یہ جو پیراڈائم شیفٹ ہم قبول نہ کریں تو پھر یہ جو پرانے زمانے میں لوگ گدوں پر اور گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے تو پھر ہوائی جاز تک کیسے آیا انسان وہیں اٹکا رہتا تو ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے اور پھر یہ جو ہمارا موجودہ زمانے یہ ریسرچ اورینٹیڈ زمانے میں ہم رہ رہے ہیں جس طرح ڈاک صاحب نے کہا آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے آ کر جو کمال کیا ہے اور جو کمال اس نے اگلے زمانے میں کرنا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایسے روبوٹ تیار ہو گئے ہیں کہ جو جو کے فیلنگز ہیں جن کے اندر انسانوں پہ وہ حملہ کر چکے ہیں اور کئی ممالک میں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ فردہ ریسرچ روک دینے کی باتیں کی گئی ہیں محبوب صاحب آپ کی طرف آلد دے ہیں کہ آپ محبوب بھی ہیں اور زفر بھی ہیں اور یہ جو ساری ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم کس طرح سے ہم مہنگ کر سکتے ہیں اپنی تمام ان روایات کو وہ بھی زندہ ہو جائیں اور اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو جو تین تین دنوں یا ایک ایک ہفتے کے بعد چیزیں جاتی تھی اب تو پوری جا رہی ہیں تو ہم اس میں بھی تلا سکتے ہیں اس جیدر کو اچھا میں ڈرس آپ کی بات بھی میں نے سنی اور عزید بھائی کی بھی میں کلیتاً تو اس سے اتفاق نہیں کرتا تک کہ واقعیتاً ہم بہت جدید ہوتے جا رہے ہیں مگر ہم جتنے آگے جا رہے ہیں ہم چاہد اتنی پیچھے کی طرف بھی ہیں میرا یہ خیال ہے اور ہماری بقا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پھر آہ بیک کو آنا پڑے گا ہمیں اور دیکھیں آپ اس کے وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس ٹیکنالوجی نے اور بلکل یہ صحیح ہے کہ ہمیں ہمیں آگے جانا ہے اور ہمیں آگے جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہمیں لیکن آپ یہ خود دیکھیں کہ ہم کلیتاً اگر دیکھیں تو ہم تنہا کتنے ہو گئے ہیں اب ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ایک گھر میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی جو ہے اس کے جاروں طرف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بالے جا اپنے فون پر لگی ہوئی ہیں والے صاحب اپنا فون کر رہے ہیں بچے اپنے فون میں انوالو ہیں اور ہم جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ دور ہیں وہ واقعتاً دیکھیں کہ ہم تکلیف میں ہیں اور کبھی کھر کے اندر بھی ہوئی ایسے میسیجنز کی اوپر ہی اگر آپ پر رہے ہیں بیچے کے فون پر دوسرے ایک کمرے آپ جب میں وہ دیکھئے آپ کے میں میں نے جو ہے بیس بی صفات کے خط لکھے ہیں دوستوں کو اب بھی میرے پاس وہ محفوظ ہیں اچھا لیو لیٹرز بیس صفات کے پچیس صفات کے لیو لیٹر کے ہیں جو بھی آپ انہیں کہیں اور ادھر سے تو وہ انتظار رہتا تھا آپ لکھتے تھے کرتے تھے اور اب بھی آپ انہیں زمانوں میں ایک طرح سے رہتے ہیں ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے یہ ٹھیک ہے ساری باتیں لیکن وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ آلات کچل جذبات کچل دے مشینیں جو ہیں وہ آدمی کے جذبات جو ہے یہ بلکل ایسی ہے جمیل بھائی کے جیسے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی آئی ٹی آگئی ہے ٹکنالوجی آگئی ہے تو لوگ کتاب سے بھی دور ہو گئے ہیں احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات اب کتاب ساری دیکھیں میری اس میں یہ ہے کہنا ہے اور میں نے اس پہ بہت دفعہ بحث بھی کی ہے کہ دیکھی ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس ٹکنالوجی کوئی دس بارہ سال کے بعد آتی ہے جو پہلے یورپ میں آ جاتی ہے یا امریکہ کے لیے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کتاب جو ہے وہ آہ کم ہو گئی ہے لوگ پڑھنے والے نہیں ہیں اب لوگ اس طرح سے نہیں کر رہے ہیں اور اب آپ کو آہ اس ہی پڑھنا پڑے گا گیجٹ پہ پڑھنا پڑے گا یا بہت سے ہوگا لیکن آپ وہاں دیکھیں امریکہ میں ابھی ہم وہاں سے ہو کر آئے ہیں امریکہ میں دیکھئے آج بھی جو ایک کتاب ہے ہمارے ہاں ایک کتاب جو بڑے سے بڑا رائیٹر ہے انام بھائی اس کی تائید کریں گے اس کی کتاب پانچ سو یا ہزار کی تعداد میں چھپتی ہے اور وہاں پر جو رائیٹر ہے اس کی کتاب جو ہے وہ کم سے کم پچاس لاک کی تعداد میں چھپتی ہے آج بھی وہاں پہ آپ لیبریل کے صورتحال دیکھیں کتنے آگئے ہیں ہم سے آپ آ جائیں تو ہر کیو میں ہر لائن میں ریلوے میں جہاد میں سفر کر رہے ہیں لوگ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جو کتاب ہے میں نہیں سمجھا کہ کبھی کتاب ختم ہو سکتی ہے انتاری جدوں کے ہوتے ہوئے اسی طرح سے یہ جو ہے ہمارے جو یہ زمانہ ہمارا ہے میرا یہ خیال ہے کہ یہ زمانہ ہمارا باپس آئے گا ضرور اور ہماری بقاہ اسی میں ہے کہ ہم ان رشتوں کو ان تعلق کو ان یادوں کو ان خطوط کو دوبارہ اگر ہم مہمیت نہیں کریں گے اس طرح سے تو ہم شاید جو ہے وہ زیادہ ترقی اس طرح سے نہیں کریں گے باقی ترقییں دیکھیں جہاز کا اور ٹینٹ کا اور یہ تو ساری ہے لیکن جو احساسات ہیں جو جذبات ہیں جو محبت ہیں اس کے لئے یہ بہت ضروری ہے کہ آدمی کا آدمی کے ساتھ جڑا رہنا یہ بہت ضروری ہے احساسات کی بات ہوتی ہے تو یہ میڈم آپ کی طرف میں آ رہا ہوں کہ یہ سائنس بیالوجی کمیسٹری اور ادھر سے ہوتے ہوتے ویسے انسان خود ہی ایک کمیسٹری ہے سارے کی سارے بیالوجی کمیسٹری ساری انسان سے عبست ہے اور اس کے سارے احساسات جذبات کے ساتھ ہیں تو یہ شائری کی طرف آنا اور پھر یہ سارے سسلا کیا ہے میں سمجھتی ہوں کہ شائری جو ہے نا سائنس اور فیزیکس کمیسٹری ان سبجیکس سے ہٹ کرنی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک سائنس ہے اور یہ جو انسان جب ہوش سنبھالتا ہے اپنے ہونے کا میں کیوں ہوں دنیا کیوں ہے زندگی کیا ہے اور یہ ساری ایک ایسا دھوکہ جیسے جیسے وہ جنم جنم سے واقف ہے اس کو اجنبی ایک مور پہ نہیں لگتی پھر ایک مور پہ اس کو یہی زندگی دھوکہ لگتی ہے اجنبی لگتی ہے تو شائری سے ہٹ کے آئے تھے کہ یہ چیزیں نہیں ہیں اور شاید سائنس ہی تھی جس نے مجھے سوچنے کی وہ بنایا اس قابل کہ میں سوچوں اپنے گرد کی چیزوں کو دیکھوں تو سوچوں تو شائری بھی مجھے لگتا ہے کہ اسی کا اظہار ہے جیسے جیسے کنسیو کرتا ہے آپ کمائیں تو آپ جیسے وقت کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں پھر آپ ان چیزوں کو اس طرح سے نکالتے ہیں اپنے اندر سے تو مجھے لگتا ہے کہ شائی یہی وجہ تھی سائنس پڑھنے کی وجہ ہی تھی کہ ایک سوچنے والا ذہن ملا اظہار تو کہیں نہ کہیں تھا اظہار تو تھا لیکن یہ ہے کہ اس کو سمجھنے میں تھوڑا تاخیر ہوئی کہ یہ شائری ہے مطلب جیسے میوزک پسند تھا اور میں لکھتی تھی جب ڈائری لکھتی تھی تو اس میں زیادہ پویٹری ہی ہے احمد عظیم قاسمی ناصر قاسمی ان کے شیعر لکھے ہوتے تھے غالب کو لکھا ہوتا تھا اور جگجید کی غزلیں ہم چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے تو وہ چیزیں تو تھیں بچ یہ ہے کہ اس کو ریکنائز کرنے میں تھوڑا وقت لگا کہ مطلب میڈیکل میں نہیں گئے میرا زیادہ تھا کہ میں ڈاکٹر بننا ہے جی تو بس اسی میں لگے ہوئیے تھے پھر نہیں ہوا تو اس کو وہیں پہ چھوڑ دیا جبکہ میرے اندر ایک آرٹس تھا جس کو پہچاننے میں تھوڑی تابیر ہوئی ہے یہ ویسے ڈاکٹر صاحبی شاعر عدیم بھی ڈاکٹر ہی ہوتے ہیں ان کے لفظوں سے بہت سے لوگوں کے دلوں کو تشفیح بھی ملتی ہے اور بہت سے لوگوں کے دل ٹوٹ بھی جاتے ہیں شاعر تھیراپیسٹ ہے نا بنیادی طور پر جتنی تھیراپی ہیں تو شاعر بھی ایک تھیراپیسٹ ہے ہمارے دوستے فیصل عجمی آپ بھی جانتے ہوں گے رسالہ بھی نکالا تو مجھے اور ڈاکٹر ریاض صاحب کو بلا لیتے تھے ایک طرف بیٹھ گئے تو ان کی بیوی تھی تھائی تو وہ ادھر سے کبھی کئی پوچھتی تھی کہ یہ دو آدمی جو آتے ہیں وہ آردے ان کا ڈاکٹر تو ساری دن وہ بہت امیر آدمی تھے یہ بزنس کر رہا ایک عرب کا یہ کر لیا بیس کروڑ کا یہ وہ ادھر جا گیا وہ خود بھی شاعر تھا وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ جب میں ایک گھنڈہ بیٹھتا ہوں نا تو یہ بینک کا مینیجر یا چیف یا جو فلا آئے ہیں یہ بزنس ایک طرف رہ جاتا ہے یہ لازمی تو گاڑی بھیج کروڑا اچھا خیر یہ ایک زمنی بات ہے آپ نے کہا عدب جو ہے نا یہ سائنس نہیں ہے عدب سوشل سائنس ہے یہ جذبات کے ساتھ آپ کے تعلق رکھتی ہے اور فرد کے ساتھ تعلق رکھتی ہے غالب اسی لیے بڑا شاعر ہے جو یہ غالب اور اقبال کا چلتا ہے نا سلسلہ ہاں تو اقبال کہتا ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے وہ معاشرے کی بات کرتا ہے اس کو اپنے دور کی لیکن غالب کیوں زندہ ہے وہ جذبات کی بات کرتا ہے فرد کی جذبات کی بات کرتا ہے اس کی چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں پویٹری کی مطلب ہیر رانجہ کوئی لے لیں چلے چھوڑیں آپ سسی پننوں کو لے لیں آپ اس کو سونی میں وال کو لے لیں اس کے اندر سچ اور سچے جذبات موجود ہیں اب جب آپ کہانی پڑھتے ہیں یا وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوں آپ یا فلم دیکھ رہے ہیں اس کی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سونی ہے یہ جا رہی ہے ادھر کچھے آپ کو پتا ہے کہ آگے کچھا گھڑا ہونا ہے اس نے جانا ہے آپ کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں اس اس کی وہ جو بھابی ہے اس کے ساتھ تو نہیں ہے آپ کی ہمدردیاں اس اس کے ساتھ ہیں اور ادھر ایک بندہ بیٹھا ہویا دریا کے پار جو صرف اس کو دیکھنا چاہتا ہے تو آپ کی قدم قدم اب میں کوئی اور سے ذرا میری بات کروں گا قدم قدم آپ کی ہمدردیاں کاش اس کو پتا چل جائے کاش یہ یا کاش یہ نہ ہو جب وہ اس کے اوپر گھڑے پہ بیٹھ تب بھی آپ کے جذبات جو ہے وہ ہر رہے ہوتے ہیں جو جذباتی تو پویٹری جو ہے آپ کے جذبات کے ساتھ وہ کھیلتی بھی ہے اور فرد کے جذبات کو تسکین دیتی ہے وہ کسی انتظامیہ کے جذبات کو تسکین نہیں دیتی وہ کسی کسی بھی ایسے نظام کے ساتھ وہ نہیں چلنا چاہتی فرد آپ کی خواہش جو ہے نا اس خواہش دیکھیں غالب کیا کہتا ہے کہ کوئی کیا شعر ہے کہ کوئی چارہ ساز ہوتا ہے یہ کہاں کی دوستی ہے اب وہ جو مثلا شراب پی رہا ہے یا کوئی کر رہا ہے تو چھوڑو یہ تمہارا ظلم ہے یہ تو تم ختم ہو جاؤ گے تو وہ اسے کہتا ہے کہ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نا سے یہ کام تو نا سے کا ہے کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا میرے ساز میرے میرے غم کے ساتھ شیئر کرتا ہے حسن میں جی جو آپ کے اندر کی آپ کے جو اندر کی جماریات ہیں نا ساری اس سے شیئر کرتا ہے جو آپ کی معصومیت ہے جو خرابی ہے جو حسن ہے وہ اس کا اظہار شائری ہے یہ ساری ہم عدب لطیف پہ بات کر رہے ہیں اور ایک ہوتا ہے مضامتی عدب جو جبر کے دور میں ہوتا ہے اور اس وقت جو اس ساری میری ڈسکشن میں جبر کی یا مضامت کا استعارہ جو میں بنا ہوں اور کہ چار شائر بٹھا کے جو ہے کہ ہم شائری کی بات نہیں کر رہے اور ہم مختلف ادر ادر کی باتیں کر رہے ہیں بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ہم آپ کو ان کا خوبصت ترین کلام جو ہے کہ کچھ عید کے حوالے سے بھی کچھ تنزو مزا کے حوالے سے وہ کلام بھی اس میں اب ڈسکس کریں گے یہ سنائیں گے بھی صحیح اور اسی طرح سے بات کو آگے پڑھائیں گے ہمارے ساتھ جائے گا موسیقی 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 ہم آہ ڈاکٹر انامالک جاویر صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ڈاکٹر عزیز فیصل صاحب ہے محبوب زفر صاحب اور نوشی ملک صاحب جو ہیں کہ ہمارے ساتھ ہیں ڈاک صاحب ذرا اب جبر سے نکل کے اب عدو لطیف پہ گفتگو تو ہوگی تھی ہاں گفتگو اور آہ ایک چیز ہم سے یہ شیر بھی کیجیے گا تجربہ اپنا اور کچھ ہمیں سنائیے گا بھی ضرور کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں نا جنرلز جاتے ہیں وہ کوئی غمی ہوں شادی ہوں کچھ بھی ہوں تو بندہ جب ملتا ہے سب سے کہتے ہیں اچھا سنو خبر نہ کی چلنی ہے ہوگی رہا ہے تو یہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا کئی دفعہ جو ہے کہ آپ تازیت کے لیے جاتے ہوں گے لوگ کی توقع کر رہے ہوں گے نہیں اچھا کچھ اٹکلا ہی سنا دیں ناگ صاحب نہیں وہ بھی ہے لیکن پہلے میں آپ کی بات جو جو آپ نے کہی ہے یہ بے خبری کی انتہا ہے جو آپ نے بات کی ہے نا کہ صحفی جو ہے وہ منیسٹر سے پوچھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے منیسٹر جو ہے وہ سیکٹری سے پوچھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہر ایک اپنی اپنی انکر بھی ہیں موجود اس میں سینئر تجزیہ کا سب کچھ ہیں لیکن ہر ایک بتا بھی رہا ہے لیکن دوسرے سے پوچھ رہا ہے تو میں آپ کے ایک چھوٹی سی نظم سناتا ہوں اس پہ سب سے پہلے عنوان ہے اس کا مریض اور مسیحہ یہی جیس ہے کہ غالب نے کہا تھا کہ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ برکوں میں تو جو میں نے پہلے بات کی یہی ہے نا کہ راستہ کون سا ہے منزل کون سا یہ راہ برک یہ تین چیزیں آپ جس کی تلاج میں تو وہ علامتی نظم ہے ذرا اس رنگ میں مریض اور مسیحہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں مریض کون لوگ ہیں اور مسیحہ کون بیمار ہو کے میں جو گیا ڈاکٹر کے پاس بیمار ہو کے میں جو گیا ڈاکٹر کے پاس کیوں کر بتاؤں کیسے میرے اڑ گئے حواظ کیوں کر بتاؤں کیسے میرے اڑ گئے حواظ حیران ہوا یہ سن کے میں نرسوں کی ٹیم سے وہ خود دوائی لینے گئے ہیں حکیم سے وہ خود دوائی لینے گئے ہیں حکیم سے اور آگے سے جب حکیم کو ڈھونڈا ہوا آیاں آگے سے جب حکیم کو ڈھونڈا ہوا آیاں آئے تھے اس جگہ جو ابھی ڈاکٹر فلان ان کو پہ مشاورت یہ حاضر کے زمان لے کر گئے ہوئے ہیں کسی ہومیو کے ہاں ناچار ہومیو کی طرف اٹھ گئے قدم پہنچا وہاں جو پات کر گلیوں کے پیچھو خم بولا یہ بال کا کہ مجھے آپ کی قسم تینوں گئے ہیں پیر کے در پر کرانے دم اور آخری بند ہے پھر کہ ظاہر ہے مریض نے تو جا نہیں آخری بند ہے کہ ہستے ہوئے جو پہنچا میں پھر پیر جی کے گھر تینوں کھڑے ہوئے تھے گلی میں پکڑ کے سر سن کر مرید خاص بڑے ڈاکٹر کا نام سن کر مرید خاص بڑے ڈاکٹر کا نام بولا پکڑ کے گھٹنوں کو از راہ احترام تھا پیر جی کو رات سے سردرد ما زکام سو چھوڑ کر ادھورا یہاں اپنا فیضِ آم کر کے دعائیں اپنے لیے پڑ کے دم سبھی وہ آپ کے مطب پہ گئے ہیں ابھی ابھی یہ ہے ہمارا سرکل بھی یہ یہ ویسے ہم کھل کے تشریف ہی نہیں کر سکتے اس کی ابھی کھل کے تشریف ہی نہیں کر سکتے کہ کھل کے کوئی تشریف کرے گا تو وہ بندہ جائے گا جناب محبوظ آفر صاحب عجیب برکل آپ نے صحیح کہا ہے مگر میں تو یہ بھی دکھیت توجہتا ہوں کہ عید جو ہے واقعیتاً ایک اظہار کا نام ہے اور رمنار المبارک کے بعد جو ہے اظہار شکر بھی ہے اور پوشی کا موقع بھی ہے لیکن دیکھیں ہم جو خرابے میں ہیں اور جو کچھ ہمارے اردد ہو رہا ہے کچھ ہمارے ملک میں بھی اور دیکھیں غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے تو اس کے بعد عید کا تصور بھی بڑا ایک عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ عید منائی کی جائے یا کیسے کی جائے تو ایسے بھی اب یہ عید جو ہے یہ تو جمعیل بھائی دیکھیں بچوں کی اب ہے عید ہم تو میں تو اپنی بات آپ سے کروں کہ ماں باپ جب نہیں ہوں تو ان کی یعنی بڑا مشکل ہوتا ہے ماں باپ نہیں ہیں تو کہاں عید ہماری روتے ہوئے سوتے ہوئے بسیت گزاری تو اس طرح سے ہے کیونکہ وہ جی افتخار صاحب کا شعر ہے کہ دعا کو ہاتھ اٹھائے دعا کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے ترستہ ہوں کبھی کبھی دعا نہیں مانگی تھی مانگ کے ہوتے ہوئے اب جب وہ ماں باپ نہیں ہوتے ہیں تو پھر عید کا تصور آپ کے لیے بڑا عجیب سا ہوتا ہے جو صورتحال ہمارے ہاں ہیں وہ مجھے آج جو ہمارے عہد کے بڑے اہم شاعر ہیں انور شہور صاحب آپ جانتے ہیں ان کا جنگ میں روت کتا آتا ہے تو بھی میری آتے ہوئے مجوارہ تھا تو ان سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنے شعر سنائے عید کے حوالے سے پہلتا تھا پہلے تو میں وقت سنانا چاہتا ہوں تاکہ ہم جو صورتحال ہے اس کو بھی ہم دیکھیں کہ کیا اپنے درد اپنے مسائل سنائے ہم کیا اپنے درد اپنے مسائل سنائے ہم کن معاشوں میں ہیں کیسے بتائیں ہم اور ناقابلے بیان ہیں وہ حالات و حادثات جو دیکھتے ہیں شام و سہر دائیں بائیں ہم جو دیکھتے ہیں شام و سہر دائیں بائیں ہم برداشت اور ضب کی ہوتی ہے ایک حد فیصلت آپ برداشت اور ضب کی ہوتی ہے ایک حد کب تک ترہاں ترہاں کی تکالیف اٹھائیں ہم اور آفات ہیں زیادہ ہماری بسات سے ہماری بسات سے جینے کا حوصلہ نہ کہیں ہار جائیں ہم اور کب ہم نے آسمان کو کب ہم سے کیا ہم سے آسمان کو ہے کوئی دشمنی کیا ہم سے آسمان کو ہے کوئی دشمنی کیوں بے قصور جھیل رہے ہیں جفائے ہم کیوں بے قصور جھیل رہے ہیں جفائے ہم اور سنوائی کی امید کہاں نا خداوں سے سنوائی کی امید کہاں نا خداوں سے بے قار ان کے سامنے کیا روئیں گائیں ہم اور القصہ آج عید کے دن ہے القصہ آج عید کا دن ہے شعور آو یہ دن گزارنے کے بجائے منائے ہم تو عید کا دن جو ہے وہ اب ہم آہ یہ منانے اور گزارنے والی کی جانب بڑی اچھی تو اس طرح سے ہم عید منا رہے ہیں کہ خدا کرے کہ ہمارے وطن میں وہ ساری خوشیاں وہ محبت ہیں وہ آسائش ہیں جو ہم تمنہ کرتے ہیں وہ ساری میسر ہوں خدا کرے کہ ہم جو اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں جو کچھ ہو رہا ہے غزہ میں جو بچوں کے ساتھ ماں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ آہ بہت کو مل کر ہم جو ہے وہ کرتے ہیں آمین آمین عزیز شاید صاحب یہ جو دونوں آہ آہ ڈاک صاحب نے بھی انعام صاحب نے اور محبوب صاحب نے جو انتخاب کیا جی اچھا اس میں اب وہ دیکھیں جو ہم سٹارٹ میں کہہ رہتے ہیں کہ شاعر جو بیسکلی محول اور معاشرے کی اکاسی کر رہے ہوتے ہیں جو الفاظ ہیں سارے کے سارے جی بلکل اب ان دونوں کے ہاں نہ تو ہمیں وہ آہ غالب کی وہ بات کے بیٹھے رہے ہیں تصور جانا کیا ہوئے اور نہ فیض کی جو فیض کی وہ بات نظر آ رہی ہے کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب محبوب نمہ کہ ہم جس عہد میں ہے جو من سٹارٹ کیا تھا کہ جو روایات وہ ساری چیزیں شاید وہ کئی کھو گئی ہیں اور ہم کسی اور طرف چلے گئے ہیں تو یہ ذرا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا انتخاب کیا اور آپ ہمیں کس طرف لے کے جاتے ہیں ذرا دیکھیں ہم تو ڈاک صاحب کی طرح مزاہ لکھتے ہیں تو عید کی حوالے سے کچھ مزاہی اکتات کو میں پیش کر دیتا ہوں یہ عید پر ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ افتار کے وقت جو لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں تو ایسے ایک صاحب کا میں نے نقشہ پیش کیا ہے کہ توند بردار بھائی صاحب نے ہر اچھوتے تعام کو چھوا ہے توند بردار بھائی صاحب نے ہر اچھوتے تعام کو چھوا ہے ایک افتار پارٹی کے بعد اس کو میدے کا ہیمبرج ہوا ہے میدے کا ہیمبرج اسی طرح یہ جو درزی جو ہیں وہ بڑے نخرے کرتے ہیں آپ ان کے پاس جاتے ہیں نہیں جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو مجھے بھی ایک درزی نے انکار کیا تو پھر تیش میں آ کر میں نے یہ لکھا کہ تیش میں آ کر لیا تھا اس سے ایسا انتقام یہ درزی سے میں انتقام لے رہا ہوں تیش میں آ کر لیا تھا اس سے ایسا انتقام بند کر دی میں نے اس ٹیلر کی ساری ٹیلری بند کر دی میں نے اس ٹیلر کی ساری ٹیلری سوٹ میرا سی کے دینے سے کیا انکار تو میں چرال آیا ہوں اس کی ناپ والی ڈائری اسی طرح ایک اور ایک شاعر کی کیا کفیت ہوتی ہے وہ جو روزے کا جو آخری گھنٹہ ہوتا ہے ضمیر جعفری صاحب نے بڑی مشہور و معروف نظم بھی ایک لکھی ہے کہ میں روزے سے ہوں تو ایک شاعر کا آخری گھنٹہ اس کی کیفیت کہ شاعر کا یا صرف شاعر کا شاعر کا جب روزے کا آخری گھنٹہ ہوتا ہے اس کو کس چیز کی طلب ہوتی ہے کہ گزاروں کیسے میں روزے کا آخری گھنٹہ گزاروں کیسے میں روزے کا آخری گھنٹہ سکیم سوچ سمجھ کر یہ مہنے تاکی ہے گزاروں کیسے میں روزے کا آخری گھنٹہ سکیم سوچ سمجھ کر یہ مہنے تاکی ہے خدا یا بھیج کوئی ایک آدھ سامے سا کہ روزہ کھلنے میں ایک آدھ گھنٹہ باقی ہے واہ 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 تب تک جو ہے وہ کلامیں فیصل تنیا جائے اچھے ٹیلر جو ہے اس کا بہت مزاق اڑایا جاتا ہے جبکہ میرے خواہ سے یہ ایسا بیچارہ طبقہ ہوتا ہے واحد جیسے عید پہ چھوٹی نہیں ہوتی نہیں ٹیلر کو ہم عید البقر کا قصہ بھی کہتی ہیں یہ تو ان سے پوچھیں جو ان کو بھگت کی ٹیلر کے ساتھ جو وابستگی یا جو مسائل ہے نا وہ مردوں کے شاید کام ہے خواتین کے زیادہ ہوتی ہیں شاید اسی وجہ سے ہم دردی ہو رہی ہے یہ آپ بھی اپنا کوئی جی میں عید کے حوالے سے بات سب کر رہے تھے تو میرے خیال سے مجھے جب کوئی جیسے رمضان کا ہم بہت زیادہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا ایک ماہ کیسے گزر جاتا ہے اور عید تو کل میری بچوں سے اپنے بات ہو رہی تھی تو عید کا میرے ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ جیسے کوئی چیز گزر رہی ہوتی ہے تو اس کا آپ کو ایک اداسی سی ہوتی ہے کہ وہ جا رہی ہے but the very next moment آپ کی نظر جب آتی ہے کہ کچھ آ رہا ہے سامنے بھی تو مطلب میں اس حوالے سے دیکھتی ہوں کہ لائف کی اندر یہ بہت بڑی ایک example سیٹ ہوتی ہے آپ کی کہ لائف میں ہر گھڑی آپ سے کچھ نہ کچھ چھوٹ رہا ہوتا ہے لیکن ہر گھڑی آپ کو کچھ نہ کچھ مل بھی رہا ہوتا ہے تو میں بچوں سے یہی کہہ رہی تھی کہ جب کچھ آپ سے جا رہا ہو تو اسی کو لے کے سیڈنیس میں اپنی وہ لائف سپینڈ نہ کریں time سپینڈ نہ کریں but آپ کی نظر آگے بھی ہونی چاہیے کہ آگے بھی کچھ ہمیں مل رہا ہے جیسے کوئی شہر گزر رہا ہے تو ایک اگلا شہر جو ہے اس کا ایک خداعافیس لکھا ہوتا ہے boundaries پہ تو دوسرے شہر کا خوش آمدید لکھا ہوتا ہے تو ایسی آپ دیکھیں کہ رمضان کی برکتیں اور یہ پورا جو ایک فیملی ماحول بنتا ہے رمضان کی اندر تو وہ جا رہا ہوتا ہے لیکن جب عید کی خوشیاں اور وہ آگے اس پر نظر پڑتی ہے تو لائف کی اندر یعنی آپ کو ہر لمحی ہی ایسے ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ سے چھوٹ رہا ہوتا ہے آپ کی شاعری میں جو موضوعات ہیں زیادہ جی جی اس کا تو ہم نے یہ در تو آپ کے بالکل مد مقابل جو ہیں کہ وہ تو تنظر مضا کے پیر و نشتر چلاتے ہیں اور یہ غزل اور نظم کے بادشاہ ہیں تو میرے خیال سے میرا تو موضوع شاید زیادہ ہماری خواتین شورا کا موضوع محبت ہی رہی ہے کیونکہ بری انڈرکلی ہمارے ہاں خواتین کو اظہار کا شاید اب یہ ویٹس ایپ اور یہ میسیجز آ گئی ہیں جیسی آپ کو کوئی فیلنگ آتی ہے تو آپ کر دیتے ہیں اظہار بھی اس کا شاید میں اس تھوڑے پہلے سے دور کی ہوں کہ اور میرے سے پہلے ایک ایسا دور بھی گزر ہے کہ لوگوں کے دل میں جو احساسات اور جذبات ہوتے تھے تو زندگیاں گزر جاتی تھی اور اس کا اظہار نہیں ہو پاتا تھا تو اب یہ ہے کہ میری شاعری جو ہے وہ زیادہ محبت کے اظہار پہ ہے یہ ہے سراب رستوں کی جانب بلا رہا تھا مجھے وہ کون تھا جو صدائیں لگا رہا تھا مجھے وہ کہہ رہا تھا جدائی ہی اب مقدر ہے مگر وفا کا یقین بھی دلا رہا تھا مجھے ہنساز و نغمہ و محفل سب ہی میرے دم سے ہنساز و نغمہ و محفل سب ہی میرے دم سے کوئی نظر ہی نظر میں بتا رہا تھا مجھے دبی دبی سی ہنسی اور ادائیں بانکی سی وہ سامنے تھا مرے اور بھا رہا تھا مجھے میں آس پاس کی مٹی تھی اور چپکے سے میں آس پاس کی مٹی تھی اور چپکے سے وہ ایک دریا کی سورت بہا رہا تھا مجھے میں آس پاس کی مٹی تھی اور چپکے سے وہ ایک دریا کی سورت بہا رہا تھا مجھے کبھی تو چاند سیاہ شب کو بھی عطا کرتا کبھی تو چاند سیاہ شب کو بھی عطا کرتا چمکتے دن میں جو سورج دکھا رہا تھا مجھے بہت اچھا بہت وہ سرد ہوا شام رات کی رانی بہت وہ سرد ہوا شام رات کی رانی کہ کس گلی سے کوئی پھر بلا رہا تھا مجھے بہت اچھا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت بریک لیتے ہیں بریک کے بعد انامراک جاویز صاحب سے بھی ہم ان کی کچھ پجابی کی بڑی چربلی سی کچھ نظمیں یا شاعری جو ہیں سنیں گے اور کچھ اپنے اسی گفتکو کا آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین پروگرام کس آخری حصے میں ہم بات چیت کو آگے بڑھائیں گے کہ پاکستان میں جو شیر و عدب اور ساری جو محولہ اس کی پھر ہم بات چیت کرنے ہیں انامراک جاویز صاحب ہمارے ساتھ ہیں محبوب زفر صاحب ہیں ڈاکٹر عزیز فیصل صاحب اور مطلمہ نوشی ملک صاحبہ ہیں انامراک جاویز صاحب آپ کو میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کو جب دیکھتے ہی لوگ جو ہیں کہ آپ جاتے ہوں گے معمی میں بھی دو لوگ توقع یہ کرتے ہوں کہ اچھا فاتح کر لیں بعد میں جو ہے کہ ان سے ذرا علیہ دنگی بیٹھ کے کچھ نہ کچھ ضرور سن لیں بس یہ 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 میری بدقسمت ہی ہے کہ اچھا بھرا شاعر تھا تو پھر مزاہ کی طرف آگئے اور پھر یہی آخر کو ٹھہرا فن آنا ابھی آپ پڑھ رہے تھے فیض کا مصرہ آپ نے پڑھا کہ مجھ سے پہلی محبت میرے محبوب نہ مانگ تو جب آپ پڑھ رہے تھے تو میں کچھ لکھ رہا تھا تو جو میں نے لکھا وہ آپ تک ابھی مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ ورنہ میں آٹھویں منزل سے لگا دوں گا چھلا مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ ورنہ میں آٹھویں منزل سے لگا دوں گا اچھلا تیری اور میری اگر ویڈیو کوئی ہو گئی لیک تیری اور میری اگر تیری اور میری کوئی ویڈیو اگر ہو گئی لیک میرے اببہ نے اسی وقت اٹھا لینی ہے دام تو چلیے کچھ سناتا ہوں آپ کو تاکہ ذرا یہ محفل تھوڑا سا دوسرے رنگ میں بھی میں ایک سرکاری اہلکار آج کل آپ کو پتہ ہے کہ دفتروں میں اہلکار کام نہیں کرتے تو اس پہ ایک عرض کیا ہے پہلے بھی نہیں کرتے تھے میں سے پہلے بھی نہیں کرتے تھے آپ بھی نہیں کرتے تو میں نے اپنا تجربہ بیان کیا کہ میں نے کہا کلرک سے کیا تیرا شوق ہے جی میں نے کہا کلرک سے کیا تیرا شوق ہے نیا پہلی ملاقات ہے میں نے کہا کلرک سے کیا تیرا شوق ہے باتوں سے تو یہ لگتا ہے تو اہلِ ذوق ہے میں نے کہا کلرک سے کیا تیرا شوق ہے باتوں سے تو یہ لگتا ہے باتوں سے تو یہ لگتا ہے تو اہلِ ذوق ہے کہنے لگا یہ سب ہیں امیروں کے چونچلے مجھ کو تو صرف کام نہ کرنے کا شوق ہے مجھ کو تو صرف کام نہ کرنے کا شوق چلیں عید کے حوالے سے کہ میں نے ایک کیگ جو بھیجوایا تھا نورین کے گھر نورین نام بھی بتا دیا میں نے کیگ جو بھیجوایا تھا فرزی نام ہے نوشین کہ لیں فرزی نام وہ بھی آئیں گے میں یہ بوچھنے کی ہے یہ وہی تو نہیں ہے جو مسلسل رو رہی ہے ہم کافی عرصے سے بھی میں نے ایک کیگ جو بھیجوایا تھا نورین کے گھر لے گئی گفٹ میں آگے سے وہ پروین کے گھر اور گھوم کر ایسے ہی یہ اور بھی دو تین کے گھر آ گیا شام تلک پھر اسی مسکی ہے یہ وہ مسیح والا ہی صاحب ہے آج کل خواتین تو بطور خاص ہیلتھ کانشس ہیں نا اور جو بھی ہیلتھ کانشس ہو سب سے پہلے وہ چھوگر اور چینی اور بیٹے سے کیٹ کسی کو بھیجنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ آگے اس کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ خود تو اس نے کھانا رہی ہے تو ایک اور عز کر دیتا ہوں اسی حوالے سے عید پر دعوت کہنے لگا کہ میں تو فقط سبزی خور ہوں دعوت دی عید کی تو کہنے لگا کہ میں تو فقط سبزی خور ہوں کرنا نہ عید پر یوں ہی خوراک کا زیاں کہنے لگا لنچ کی دعوت دی ہے تو کہہ رہا ہے کہ کہنے لگا کہ میں تو فقط سبزی خور ہوں کرنا نہ لنچ پر یوں ہی خوراک کا زیاں بکرے کی ران مرغ مسلم فرائی فش کھاتا ہوں آج کل میں یہی تین سبز سبزی خورتا ہے مرغ کی تین سبزی خورتا ہے مرغ کیا بات ہے عزیز صاحب جی جی صاحب مجھے آگا پیلر کے ساتھ دو جوزت حات کیا آپ نے میں جانے ایک دو تین قطعات اور کچھ سنا دیتا ہوں یہ شوگر کے جو پیشنٹ ہے میں بھی اعزازی پیشنٹ ہوں شوگر کا اعزازی پیشنٹ ہوں اچھا ہے اچھا ہے مزاک اڑاتے ہیں شگری لوگ ہیں کمال کے لوگ آپ اپنا مزاک اڑاتے ہیں چائے پیتے ہیں پہلے پھیکی سی پھر دبا کر مٹھائی کھاتے ہیں آج یہ اید آیا تو لیڈیز شاپنگ کے حوالے سے گلاب جامن اور رسکاللہ تو انہیں منہیں چائے میں منہیں جتنی بھی شگر کے لوگ ہیں خاص طور پر شادی میں مرے آتے ہیں مواقع پر میٹھا طرف سے زیادہ پسند تو یہ لیڈیز شاپنگ کے حوالے سے شاپ کیپر نے ایک ایک کر کے شاپ ساری اسے دکھائی ہے شاپ کیپر نے ایک ایک کر کے شاپ ساری اسے دکھائی ہے ایک جنرل سٹور سے آخر اس کو پونی پسند آئی اور یہ ایک قطور کے کتنا میبو بھائی کتنا بیلیس میرا رویہ ہے اس کی ٹینشن بہت میں لیتا ہوں کتنا بیلیس میرا رویہ ہے اس کی ٹینشن بہت میں لیتا ہوں ہاتھ تو چومتا ہوں مان جی کے سیلری اہلیا کو دیتا ہوں ہاتھ تو چومتا ہوں ماں جی کے سیلری اہلیہ کو دیتا ہوں اور بعض اوقات دوستوں میں بندہ بیٹھا ہوتا ہے گھر سے کال آ جاتی ہے تو میں بھو بھئی اس قفیت پر ایک قطع کہ مو پہ آتی ہے ناغواری سی لب پہ اکھڑا جواب ہوتا ہے مو پہ آتی ہے ناغواری سی لب پہ اکھڑا جواب ہوتا ہے گھر سے بیگم کی کال آئے تو موڈ کتنا خراب ہوتا ہے کیا بات ہے بہت اچھے اب آپ کی باری ہے کہ ساری جوانین خواتین میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ ایک مطلب بہت ہمارے اردگرد غربت ہے اور ہر طرح کی پریشانی اور آپ ناؤسودگی دیکھتے ہیں اپنے اردگرد گند اور یہ وہ اتنی بے ترتیبی بے ہنگم ٹریفک اور یعنی آپ موڈ جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ ہائی ہی رہتا ہے ادھر اور پھر آپ یہ فلسطین کے زن دیکھیں مسلمانوں کی اوپر کشمیر میں دیکھیں تو ایسے میں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ اتنے اس کے محول کے اندر یہ کشید کر رہے ہیں ہیومر کو تو دیٹ ایز آئی تینک انکریڈیبل آئی مست سے اور جو ہیومرس ہیں ان کا کمال ہی ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو اب کہتے ہیں نا کہ جتنی بھی تخریب ہو رہی ہے کہ وہ ٹوٹ پوٹ ان کے اندر بھی ہوتی ہے ایسے ہی ہے وہ کہتے ہیں نا تو ہم اتنا جو مسکرہ رہے ہیں کیا بات ہے کیا چھوپا رہے ہیں اسی لیے اسے ہیومر تھراپی بھی کہتے ہیں اور مزائیہ شورا کو ہیومر تھراپیسٹ بھی کہتے ہیں اور یہ بڑا مشہور قول سینگ ہے کہ مزا جو ہے نا ہیومر مزا جو ہے سیریس نیس کی انتہا ہے جب سیریس نیس کی انتہا آتی ہے تو تب مزا کا آغاز ہوتا ہے درد اتنا بڑا کے دعا ہو گیا درد اتنا بڑا کے دعا ہو گیا اور وہ آپ نے ابھی چاہے کی بات کی تو مہنگائی بھی پڑی ہے چینی کی بات ہوئی تو یہ قطع سناتا ہوں محبوب صاحب سے ان کی ایک سننے پر آخر میں یہ نہ آنے کہ وہ ترتیب میں نولد کر دی وہ کہتے ہیں کہ صدر محفل جو سب سے سیریس ہوتا ہے سب سے آخر میں اور میں برکل اسی بات کو آگیا بڑھاتا ہوں ایک تو کہ انہوں نے کہا کہ جیسے میں غزر میں یہ سناتا ہوں وہ جو امیر کا شہر ہے کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جیگر رہے ہیں تو آپ کو جو جو آپ کے دائے بائیں ہو رہا ہوتا ہے تکالیف اور محبت اور خوشی اور دکھ تو وہ شاعر جو ہے اس کو اپنے اپنے انداز میں جیسے آپ نے فیصل سے آپ نے سنا اسی طرح کا ہوتا ہے بہت میں یہ بات آخر میں اپنے ایک نظم سنانے سے پہلے یہ کہوں گا انام بھائی کہ جیسے ابھی نوشی صاحبہ نے کہا کہ ہمیں عید کے ان خوبصورت لمحوں میں جو رمضان کے بعد محصر آئے ہیں جو ہمارے اردگرد لوگ ہیں ہمارے کیونکہ ہمارا مذہب کا بھی یہ بنیادی میسیج ہے ان پر بھی ضرور نظر رکھیں ان کو ضرورش نظر رکھیں کیونکہ آپ کی عید ان کے بغیر بلکل نہیں ہے وہ مسلمان ہے ہی نہیں اگر اس کا پروسیج تکلیف میں ہے آپ اردگر کتنے لوگ ہیں عید کے ان لمحات میں ان کو ضرور یاد رکھیں ایک نظم میں آپ کو پیش کرتا ہوں ایک چیز ہوتی ہے پتھر اگر آپ پتھر نہ ہو تو میں نے اسے نا پتھر کہا ہے نظم ہے کہ حرارت ہو تو پتھر گرم ہو کر تپنے لگتا ہے حرارت ہو تو پتھر گرم ہو کر تپنے لگتا ہے ہوایں سرد ہوں تو برسہ محسوس ہوتا ہے بلکل ٹھیک حرارت ہو تو پتھر گرم ہو کر تپنے لگتا ہے ہوایں سرد ہوں تو برسہ محسوس ہوتا ہے وہ پتھر ہو کے بھی یعنی اثر لیتا ہے موسم کا وہ پتھر ہو کے بھی یعنی اثر لیتا ہے موسم کا مگر وہ شخص اپنی ذات میں جو کھویا رہتا ہے کسی چہرے پر دکھ کی داستان جو پڑ نہیں سکتا کسی کی آنکھ میں شبنم نظر آتی نہیں جس کو کسی کے دل کی دھڑکن کی دھمک جس کو نہیں چھوٹی اسے کیا نام دوگے وہ تو پتھر بھی نہیں ہوتا محبوب بھئے کیا بھائی کیا بات ہے کہ وہ پتھر ہو کر بھی موسم کا اثر لیتا ہے کمال ہے یہ وہاں انسان اور پتھر میں کہ کیا ہم کہا جائے دکھ سام بطور صدر محفل جائے گی وہ میں ویسے بتا رہا تھا کہ مہنگائی بھی تھی بات ہو رہی تھی چائے کی بھی چینی کی بھی چھوگر کی بھی تو اس میں ایک قطع میں نے لکھا تھا رشاہ ڈک سام کہ پیش کرتا ہے وہ ہر مہمان کو ذرا غور تلگ ہے پیش کرتا ہے پیش کرتا ہے وہ ہر مہمان کو چائے اب چینی کی رتی کے بغیر پیش کرتا ہے وہ اب پیش کرتا ہے وہ ہر مہمان کو چائے اب چینی کی رتی کے بغیر جو بنی ہوتی ہے آب خشک سے واہ واہ اچھو بنی تھی آب خشک سے کیا کہنے پیش کرتا ہے وہ ہر مہمان کو چائے اب چینی کی رتی کے بغیر جو بنی ہوتی ہے آب خوشک سے چائے اور چینی کی پتی کے بغیر دودھ اور چینی کی پتی کے بغیر میں دول چائے والی بغیر آخر میں یہ قطع پڑھنے کی اجازت چاہوں گا یہ ذرا منفرد بھی ہے اس کا عنوان ہے بینک کار کی محبوبہ عید کا دن تھوڑی سی رونک بھی لگنی چاہیے تو میں نے تصور یہ کیا کہ جب پوٹ اپنے محبوب کی تعریف کرے تو اس کے پاس بڑا ذخیرہ الفاظ ہوتا ہے ظلفوں کا گھٹاؤں کا محبوب کا بہت ذکر ہو رہا ہے محبوب کا تو یہ جو بینک کار ہے ایم بی اے کیا ہے اس کی کامرس کیا ہے اس کا تو یہ وہ کس طرح اپنے محبوب کی تعریف کرے گا یہ میں نے ایک تجربہ دیا تو بینک کار اپنی محبوب کی تعریف کر رہا ہے کہ آنکھ جمع لب ذرب گال بٹا دل بڑا حسابی آتی حسابی آتی تخیر ہے بڑا حسابی آتی تخیر ہے آنکھ جمع لب ذرب گال بٹا دل اور ظلف جمع قد ذرب چال بٹا دل کیا کلیاں نکال رہا ہے آنکھ جمع لب ذرب گال بٹا دل اور ظلف جمع قد ذرب چال بٹا دل اور کار جمع کوٹھی اوور مال بٹا بل کار جمع کوٹھی اوور مال بٹا بل اور حسن جمع وصل ڈیشنل بٹا دل کیا کہیں گے آج مجھے کلوزنگ کرنی ہوتی ہے حسن جمع وصل جناب بہت شکریہ ڈاکٹر نامولا چویے صاحب جو آپ نے کلوزنگ کی اور عزیز فیصل صاحب بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ حاصل گفتگو صرف یہی ہے کہ آپ ایک تو خوشیاں بانٹنے سے خوشیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بطور انسان جو ہے کہ ہمیں پتھر نہیں بلکہ ہمیں احساسات اور جذبات کو دیکھنا محسوس کرنا چاہیے اور اس سے معاشرے کے اندر بہت بہتری آتی ہے اور انسان آگے کی طرف بڑھتا ہے اور اگر کبھی مشکل آ جائے تو مایوس نہیں ہونا بلکہ اس مشکل کے ساتھ کوئی آسانی یا کوئی نئی خوشخبری ضرور ہوتی ہے اس کو ضرور آپ اپنی زندگی میں تلاش رکھیں آپ کی زندگی پرسکون رہے گی آج تک لیے اتنا ہی خالج شمیل کی جازت دیجئے اللہ حافظ